دو روزہ مجالی سیزا بناکام چٹیاں ہٹیاں میں روزانباد نماز مادردان شروع کو دائے کرے گی تاریخ ہے 18 اور 19 ستمبر جس میں حمادی آل بیت جنب شوکت روزان شوکت صاحب حطار فرمائے گئے بناکام فرید قصر زیرہ چکوار نے 28 ستمبر کو بہت بڑی سیزا روزانباد نمازی سیزا مادرد ہوگی جس میں ملک کے نامات و رمائے کرام بزاقرین روزانب حطار فرمائے گئے ستائیس ستمبر مسجد محمدیہ امامیہ گھوکچن آگزیر ناولپنڈی میں ایک سارانہ مجلے سزا مرکت ہوگی جس میں جنب شوکت صاحب ملطان اور دیگر حضران خطاب فرمائیں گے 18 ستمبر بروز اعتبار بناکام خوکرتہ میں زاکر بھائی قولام فرید کے ذرہ انتظام بہت بڑی سارانہ مجلے سزا مرکت ہوگی جس میں پاکستان کے نام پر رمائے کرام بزاقرین روزان خطاب فرمائیں گے تیرہ اور چودہ ستمبر بروزان خطاب فرمائیں گے اب میں ملتا میں سوں سلطان شوارہ حماد اہل وید سرمائے رویلہ کے جعفریہ جنب شوکت صاحب ملطان اور ان کے بعد جو دیگر پڑھنے والے حضرات ہیں ان کی فیرس کافی نبی ہے اور پیدر اپنے بار پھوری کناب زاکر صحیح زوریت عمران شرازی صاحب تشریف ہے درود پڑھ دیں ملکے بار بسم اللہ الرحمن الرحیم شایدہ روکمے کا صحیح کا حفظیم شایدہ جیو سدہ شکریہ ہو سدہ آبادر ہو سوائے ہمیں پرزنوں کے رکھ بری جس پر لہا ہر ہم سے نحفظ رہو مالک عزید مہتر مینہ ویقین صاحب ہوں کے دوستوں بھائیوں وزیدوں پردہ داروں مدرگوں کی رکری اپنی بار گامل کو پوچھیں صورتحال آپ کے سامنے رہے وقت تھوڑا ہے اور ذکر نوبان شاہوں کا ہے جو وقت سے پہلے گئے ہو کتن کوئی لبی بات نہیں عزید کے سامن جتنے اعلانات ہو چکے ہیں جتنے ہو رہے ہیں جن مجالس میں ہوئے اعلان ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ماما ہاتھ ہی دوں نصیب سے آپ کا اپنا مقدر ہے گیارہ زیکان ہے آج خورسان کے سلطان نے آج نڈیانی جاگیر سے تدیانی شہر پہ اترنا تسکر ہے کہ آپ کو شکاہ رہا 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 ہے میں آپ کو شکاہ رہا یہ اللہ رہا ہے میرے دالوں میں یہ کے ورکھر پہ یہ کیایraction پہ رہا اس جیں سین گاہ رگائے پہلے الکائم بین فرسو شبٹی کی طرف سے باری کتپے بریزوں کے علاج کے لیے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور رونیشنز دیتے جائے گا بولا آپ کو ان کو سب کو سلامت دکھیں میں نے کہا گیارہ ذکات ہے آج اور آسان کے بادشاہ نے آج ننیادی جاگیر سے میں بڑا رہا دیا ہوں صرف حسین تو آج رات کو اٹھی کیا پا ہیڈیوں کی کلتے پہنچے ہو ننیادی جاگیر سے ننیادی شہر پہ اترنا پسند کیا ہے میرے بادشاہ نے گیارہ ذکات 148 عزری سادق آل محمد کی شہادت کے چھپیس دن بعد مدینے کے سب سے مکنتس مکان میں طلوع ساتھ سے کچھ دیر پہلے امکان کا آٹھم آلی اللہ کی رضا بن کے نجمہ کے رہلیش مت پینا دے کنے کیا کریں گا اب کنے کیا کریں گا جی 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 کا عزیز تھا دے پوری کوششیں ہیں گے ستائے سکتر کو آپ سے خنیبی مرکات وقائر محمدی آنگی بشاق سنگی انتدار مسطور نجمہ سلام علیہ حق رہلے اسمت پر وقت کا تیسر آری رضا بن کے اللہ آپ کو سلام نہ کرتے بیٹا سہین ہاتھوں کی خیر یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے بولو ہر بندے کے اپنے نصیف کی بات میں نے مکندر بھی مشکیوں داتی آئی میں نے خود اپنے لئے مشکیات کو جنا ہے کہہ رہے درویش بان جانے درویش طلوع سہر کے قریب بلکل نمات سہر کے قریب آسمانی بلائیت کا یہ ستارہ آسمان سے جھرتی پہ اترا ہے اب بولو ایک گھر کا بہت ہو سارا دن بولو سارا زندگی بولو جو جملے کی لدافت سمجھ جائے گا وہ سارا زندگی بولتا رہے گا جس طرح جملہ اپیر ہی نہیں کر سکے گا اس کو فتح رہنا میں کیا پڑھا ہوں کیسا عجیب گھر ہے کیسے عجیب جیزادیاں ہیں کیسے عجیب مالک ہیں کیسے عجیب سلطان ہیں یہ نہیں سمجھاتی کیسے ماں ہے کیسا بیٹا ہے یہ ملادت ہے یہ ظہور ہے یہ پیدائش یہ نظور ہے یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے میری ہزار مجالے میں تو بس اتنا جانتا ہوں فرادہ مانے اکیلے پڑی ہے باجے بماں بیٹے نے بہنگے ہوئے شاوش 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 مسلا جی منگوانی ہے پتر جی منگوانے کروڑ کروڑ سلام و سلام جاترین ڈائیڈیو کی گلتے بولتا ہے مانہ دے حلالی ہنچوں ہائے گریم حلالی اسے جیو اسے جیو ہائے گریم اسے جیو بادیستہ دے سبادہستہ دے ہائے گریم فرادہ مانے کے لئے پڑی ہے واضح مامیٹے نے مل کے پڑی ہے میں ہمارا بیٹا تھا میں گروہ کرنے کے لئے اگر اس عزیز نے مجھے کہا ہے شایلہ آپ کے حوالے سے جان بس سے پڑھنے کے کیونکہ وہ بھی ریلیٹڈ ہیں کہنے مولا رضا سے اس نے ملے شروع کر دیئے تھے کہ شایلہ آپ روکنے کا صدیقہ ہے بس یہی معروف کو ہیوالیے سے قائم پھیک دے آئے 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 میرے خدی آئے محمد دردو دردو لوگو تمہیں بولو یا جنہ کا حد حضہ پڑھ کیا جو دیو ہاں جاؤں میرے نا میں کرے سیلاح ملوکنے کا صدیقہ ہے بس یہی سیلاح ملوکنے کا صدیقہ ہے بس یہی سیلاح ملوکنے کا ڈقصہ مجیو سیلاح ملوکنے کا صدیقہ ہے بس یہی معروف کو یہیzos ہے لیں یا احمدی نیاب شجا کر کوئی کہے کچھ دن میرے امام کی نالیں میرا حق ہے لیدی مرکیتوں کو نے ہائے کری خطا جی مرکوڑے خطا جی مرکوڑے خطا جی مرکوڑے جی مرکوڑی کیا ہوا جی رکسہ مرکوڑی کیا ہوا شبابڑے کیا ہوا شبابڑے کیا ہوا کیا ہوا خالکhalf ملاتین ہے مرکوڑے کیا dissertation یا احمدی نیاد سے جا کر کوئی کہے کچھ دن پہلے ایمان کی آپ نے کہا کہ رہے ہیں کہ سببانچہ ہزار کے دربار میں پھلے میں پانچہ ہزار کے دربار میں تھا جی ہو جھگ جھگ جی ہو عزیز مطلب جناب عمران عباس کونی صاحب اچھے بڑے عزادار عالم واقعہ پڑھا دکھا بیٹا اللہ نے درے پت سے محفو دکھا یہی چلاب جلیں گے تو روشی نہیں گے بس انہی بچوں کو یہ پڑھنا ہے ان کہانہ ہی میرا جانا جائے میں بیسے بھی جشن ہی پڑھنا یعوت ہو تو تعالی تین چال قطاع ہڑنوں وہ انڈیا میں شوراں ہاں باکشاہ سے کلوار میں پالی میں صرف دربار تھا میں بھی لگا پہ بیٹھا ہوتا گو پیل کر خانہ میں آگے کہہ رہے کہ شوراں بھائی انڈیا میں اگرہ واتھا کرمہ اللہ خانہ میں بڑا مشہور ہے شوقت سلوڈی شیر کہہ لیتا میں کہہ کہہ دے تم کو بھی گو نہیں کہہ لیتا یہاں کیا محسوس ہو رہا ہے پھر منہ ہی کہہ دے میں کہہ دربار ہے تحلیز ہے دنیا ہے جب ہی ہے اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو یہ ہے اللہ بھی زمین پر جو ہؑ ہی ہے ہی توہی ہے ہی آئی ہے قوچوں کو chte後taa کوئچوں کو تھے um سوڈی اور شبک اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تُوزا اٹھکے ایڈا ایڈا سونا نہ رہایا تے شیر ایک اگلائی تا پڑھ دے گا شوقت میرے اندر سے ہے آتی یہی آواز جنگل تکریس سے بھی ہسیں ہے تو نہیں جنگل تکریس سے بھی کاریوں کا سائے تھے جنابیں مشتاک شاہ بڑا مطلب نام ہے اب تُوہی مجھے حقیق آپ نے احتوام بڑھ رہا آہستہ آہستہ سب کن لاتا گا رہا مجھے سمجھانے کیلئے کہ باسکار انہی مجھے چلو بھائی آنے پڑھ چلو میں دو راتا نہیں آپ نے مجھے پڑھ کیوں سے دیکھا میں دو راتا نہیں اگلی مسئل پڑھ دے گا بپرا ہوا یہ آپ ہے کیوں کیا ہوا یہ پورا پاکستان ندرے شہرہ ہو گیا شاہرہ کرتا ہے شاہرہ کرتا ہے میں دو راتا کروں کہ زیادہ کروں کہ زیادہ کروں کہاں پڑھ نا 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 مانی ایسا نہیں کروں پلیز بپرا ہوا یہ آپ ہے کیوں کیا ہوا اسے اپنے کونہ کا یاد کرو اس مبال میں یادی 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 مولا کیکہ سمجھ میری اولاد ہے کی میں پہ جاکری مروانے کی مسلمی کھڑا ہوا میرے دل کرے گا میں یہی چھوڑ چکاں نا مانکہ نا رہنے کیوں اور میں آتا نہیں ہوں میں آتا ہوں میں آتا ہوں مصطاق شاہری سے لے کے آخری حالی تر ممبر پر آنے ہاتھ و شمو پہ ہاتھ ہٹے بول پرنا میں کہاں بھی دور دو پکھرا ہوا یہ آپ ہے کیوں کیا ہوا اسے اپنے کونہ یاد کرو اس مبال میں اور زہرہ کے دشمنوں سے کہو مادرت کریں حق مہر ہے بطور کا پورے چاہتے میں آسکتے پھرچنے 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 موسیقی 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 اس کا تختہ اوڑنے باہر ہے آئے بھائے بھائے آئے بھائے مردی ہے تمہاری اپنی ہاں ہمارا بجرد ہے نماغ شیریف صاحب ہے نیندی نہیں آئی ہمارے کا بڑے سکونتز ہوتی ہے تختہ اوڑ جاتا ہے تختہ اوڑ جاتا ہے آسمان کی ضرور پر کہا میرے اللہ تورے کہنے پر کشتی منا رہا ہوں صفیہ منا رہا ہوں تختہ لگاتے ہیں تختہ ہوتا جاتا ہے فراد اللہ جبراہی جبراہی نادر ہوا اللہ کو اللہ کا سلام دیا سلام کے بعد پانچ کئر دیئے اللہ فرما رہے ہیں یہ پانچ کئر ہے اس کو انہیں پہ لگا تو اس کو انہیں پہ لگا ایک درمیان میں لگا جب تک یہ نہیں لگیں یہ صفیہ نہیں ملے گا یہ نہیں لگیں میں چانس ہونے کے لاتے ہیں سینئر ہونے کے لاتے ہیں یہ جملہ تمہاری در کر رہا ہوں بیٹا اسی کا نام یہ تمہارش حسابت ہے جبراہی اس جملے کو سننا نہیں میں سنس کرنا ہوں کہ میں کس اینگل سے بات کر رہا ہوں دو کی ادھر لگا دو ادھر لگا ایک درمیان میں لگا جب تک یہ پانچ کئی دے لگے یہ تختہ نہیں بنے گا کس چیت ہی بنے گی اللہ نے کہا میرے پاس ہداروں کی لہے میں یہ پانچ کہہ دوں گا کبھیل نے کہا مجھے نہیں پتا اللہ کیا رہا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے یہ صرف ہے یہاں خارج ایک回ق کریں اللہ ڈیلیخ اللہ کہہ رہا تھا سارے ایک ایسے نہیں ہوتے کنے اتکین اٹھانوں نے کنے آئے پیر لکھا تھا محمد ایک پہل ہی ایک پہ صحیح تھا ایک پہ حسین یہ ممبر کے گلاف یہ میرا ہاتھ ہے میں اس کے بعد ایک مٹ پڑھوں میں ایک گھنٹہ پڑھوں میں جانتا ہوں میں تیرا مجھے ہوں آخری حلائی تک جب اللہ سمجھ آگیا وہ نملا وہ میرے شرسن کرنا مجھلی ہوگا اے پانچ کا آسانہ ہو نبی کی کشتی نہیں بھلتی تیری کا ہوگا شاواز پیڑا مستری بیٹھے ہو جیو جیو نمی arrive آئے win reguliers پانچ کا آسانہ ہو نبی کی کشتی نہیں بھلتی نبی کی کشتی نہیں بھلتی نبی کی تیہلت Wood نبی کا کشرت سبینا نہیں بھلمتی خوزر اپنے میرے سپنے بھی یام پہ کے نی پڑی چوتھور میرے سپنے میں میرے مثری زہان ہوں چوتھنہ میں مہتري زہاریں چطنا لکھیا ہے میں اب تحقنưa اپنے کو جشتیہ ہمیں میں اللہира بنی مرتے پڑے ہیں چھوڑا دے علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں کوئی دنوں نہیں بھی سارے بولن شاہدان دکسی میں رائل ساتھ کوئی دنوں نہیں بھی سارے بولن بجمتے بولن میرا دیوان جی او ساتھ کی کھیڑ ہو دونہ دی علی پڑھ کی کنارے پہ لگے ہیں جو بچے سکول کو اور یونیورسٹری چلے گئے ہو جو اردو پڑھ لیتے ہو دو شائری سمیہ لیتے ہو لگے ہیں پہ وہ بچہ ضرور بولے جو اردو سن لیتا ہے دونہ دی علی پڑھ کی کنارے پہ لگے ہیں ہم لوگ بھی مولا کے سہارے پہ لگے ہیں دوپے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت سب شاہ کی اُگلی کے عشق یہ نبی یہ نبی جی بیٹا جی مانی جیو آنی سمیہ لیتے ہیں ایڈی اٹھر گریوں کو دے ہائے گری ہائے گری ہائے گری سینے کا زور نگاہ کے اچھا لالا اے دسید مہاری آپ جیئے ہماری سمیہ لیتے ہیں مولا سنا ہے بڑی مشکل سفینہ کے نارے لگا تھا بول گئے ہوں پر میں اس نے بھی ہمیں بلانے پہ دیر کی ہم نے جانے پہ دیکھ نہیں ایک ناپر کھڑا ہو گیا مولا سنے کے ساتھ مردے زدہ پہ لیتا تھا پر میں ہاں ہمارے زن سے بھرنہ پہ لیتا تھا بیٹا بہت شکریہ تھا بچے میں بہت شکریہ تھا بس میں اپنا دل ہے مشکل باتیں گھنو ہیں دا ہمیں جائے تو احسان مدے نہ آئے نہ ملے تو سوچنا ہے اس کو کیا کرو اس کا قائل آتھا ہم باتیں مشکل ہی کرنئے مردہ ہندہ کہتا تھا فرمایا ہم ہماری زندگی ہم سے پوچھ کے یہ گفتہ ہو رہی ہے جو ریعت کہتا ہے میرے اچھی چاہا میں مولا سے ایک سوال کیوں اب میں جورت نہیں کر رہا ہوں کتنے بڑے دربار ہمیں بہتر ہوں کیسے یا چاہتر ایک بات شروعی فرمت میں کر رہتا ہے مابت پوچھتا ہے پھولی آئے 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 کیا بات ہے اکیل یاد دیکھتا ہے اس مہنت کا بھی سنام ہے دل کرتا ہے میں نے اس مہنان کو دابتا ہوں اللہ کہا اپنا کنے جی سرنام میں دونے بولتا کیوں نہیں دل میں جو سوال ہے وہ پر کنے ہاتھ مان کرتا ہے مالا وہ چھوٹی سی پزارش تھی دل میں تو بہنن رہے بڑے عرصے سے پرمائے ہاں ہاں بات کر حضرت مالا میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے پر اب آپ اس دنیا سے جا چکا تھا چار یہ پانچ ماں کا تھا میں نے جب میں نے سنا کہ میری ماں بھی ملی میں نے شعور کی آنکھ سے ماں کو بھی نہیں دیکھا اے کتے جاپ پڑا شعور کی آنکھ فردی میں دعا دار گئے قرآن دی کا سامن یہ آیتوں والا ممبر تھا تو اسی گاں سنوڑ کے دعا دل دے کیا کہاں میں تو میرے شعور کی آنکھ میں ماں کو بھی نہیں دیکھا بولا میرے بھانی کر دے کیا یہ ہوگے رہے کہ میرے ماں باپ زندہ ہو گئے اور میں ان سے فرمائے ہوگے آئے رہے لوگ رہ گیا آئے رہے بس آخری بار آخری ایک یہ ہے مولاد کا یہ ممکن ہے کہ راستہ سے پیٹھا دلودھ پڑھ دو میرے کے برند آباس آپ جیئے آپ سلامت پہ عزت مواقعی مرتبت کاریو کسائے مصفر جناب ملک بلان جعفر تیار سکتا عمر بزری ہے اسی سکتی سے جائے اور صورت ہے آپ کے سامنے یک رو شک دو شک دو شک سی شک اور تم باپ اینجی میں پریاد آکر میرے کے بھوک مارا تو نے نکلیانا چاہیے بہنچاہ دا ہے باس کا اٹھیں پر نوک لانا چاہیے آخری چار اللہ آکیل کو زندگی دیں نبیر بیٹا جیئے اللہ اس گھر کو سوہے میں شک رکعہ آتا ہے خدا کرے جس انداز سے یہ زفنے اس نے ہو رہا ہے پرنڈی کی خوبصورت ترین مئی سے اللہ کر اس طرح سے کروکا رہے یہ جشن ہزاروں سال تمہیں نصیب ہوں میرے بار اس سے پہتر پڑھنے والی ٹھیر ساری شکسیتوں کا ممبر پیانے اس بات کی طریقے کی طنیل بندے اور کھر بیٹس کے ساتھ یہ بار بار اگر تو سی جاؤ بھی انہیں کہا ہم نے یہ گھلے میں دھتا ہے بھائی مستعی کرتا ہے ہاں آپ پہ آرنے ایسا ہے ٹھیک ہے نمائے تیرے اللہ خلا پرنگا تاہیاب تو ہی ہونے آئی ٹھیک ہی مستعی کرتا ہے ٹھیک ہی مستعی کرتا ہے بس آخری چارل سے وہ سینطور بستا ہے کہ پڑھ رہے میں آتا گھر دی پڑھ رہے میں چھ این میٹ ہوگا 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 مہابت کہتا ہے مولا میرے والدین زندہ ہوشی ان سم رکات ہو جاتی فرمیا ہوگے دیکھ سب آپ سوچ رہے ہوگے میں کچھ خورت دوں گا اور مہابت ہوگے اچھا مہابت نے اپنے آبما سمچا مولا نے ایسی کہہ دیا ہوگے پھر موک سے پوشیر ہوگے مختلی مہتو رات میں دو چارل گھنٹے گھر گئے نماز کا وقت ہوگیا پاکشاہ نماز پڑھانے کے لئے مہابت نے مہابت نے پڑھا گیا یا پنے مصر کو غریب نے بزارش کی تھی میں نے تمہارا کام تو ہوگیا اسلام جی میں میں جات ہوگی جی میں ڈاکا ہوں جی جی ہوگی انہی تمہارا کام تو ہوگیا مولا میں نے گزارش کی تھی کہ میں اپنے ماندین کی زہارتی کر سیکھا میرے دنیا میں نے زمینہ میرا باپ چکا تھا چاہت مہینے کا تھا مہینے کا تھا مہینے کا تھا دنیا سے دلی گئی میں نے شہور کی آنگ سے ماں کو بھی نہیں دیکھا باپ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے تو مولا وہ آپ سے کہا تھا کہ میرے باپ آپ زندہ ہو جاتے ہیں ہرنا ہاں تو ہم نے کہہ تو دیا تھا ہوگئے اس نے کہا مولا وہ آپ نے کہہ تو دیا تھا میں نے دن 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 آپ کے پاس وقت ہوتا نظرہ کبرشتان سب سے میں آپ کو ماں باپ کی گھروں کے بارے میں بتاتا آپ وہاں ٹھوکر مارتے ہیں روچ پڑھتے میں بھی ممان باپ کی زیادت ہو جاتی میں میں شب زگار کم مقروض رہتا چاہو تھا کہ سنگر مستاق شاہ جی کی راہ اس مندے کو پتے نہیں میں نے اس کے آئے نجد کر گیا بس اس کے کہنی کی دیت تھی آپ ٹھوکر مارتے چمال کی چہرے کو جرال آ گیا سوث ہو گیا میرے مولا کا چیرہ اس کی زندگی میں فرمتے ہیں خدا سے ہم خدا ہم سے میرے پتا نہیں پتا ہم نے وہ شہر میں نجد ہو گیا اے اپنا میار ہے میرے اپنا میار ہے میں بڑا راضی ہوں تیرا نہیں پتا چودہ کی قسم میں بڑا راضی ہوں مالا میں ہم خدا ہم سے یہی سب سے پڑا سچ ہے خدا سے ہم خدا ہم سے یہی سب سے پڑا سچ ہے چلی کے بعد ہم چودہ ہی اپنے آپ زندہ ہیں میں ہی ساتھوں نہیں کبروں پہ جا کر ٹھوکرے ماروں تجھے بس کر دیا ہے جا کرے ماں باپ میرے میرے علی ہاتھ اٹھ رہا ہے میرے میرے شاہدہ مہترم حضرت جنابی قدر بانیانے والیلیس کی اس فیرس کے خطابق یہ تھے جنابی شاکت جناب شاکت صاحب اور بھائی اکھیلی کو حکم آگے اب تھوڑی سی چیوٹی دیں گے جناب عمران عباس کونی صاحب اور ان کے بعد شاہداد پاکستان سے گزاکرین پیر سے گزاکر سنشاہ صاحب جاند